بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خوش رہیے میں ہوں آئیشہ خان اور آپ کے لیے بنانے لگی ہوں آج گرل چکن تکہ بہت مزیدار سپائسی قسم کا بنا تھا اسے میں نے ویجیٹیبل رائس کے ساتھ سرف کیا آپ اس کو نان اور آیتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنا چکن تکہ چکن تکہ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں یہ دو چمچ لیمون کا رس ہے یہ آدھی پیالی دہی ہے ٹو ٹی بل سپون سرکا ہے اور ایک پیکٹ ہے تکہ سیخ مسالے کا تو اور یہ چکن ہے ون کے جی چکن تکہ کے پیس میں نے کروا لیا ہے اس کو میں کٹ لگاتی ہوں اور پھر ہم یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو اس کو میرینیٹ کریں گے اس طریقے سے ہم چکن کو جو ہے وہ کٹ لگا لیں گے تھوڑی سے فاصلے پر اس طریقے سے ایسے اچھے سے کٹ لگا لیں اس کو گوشت کو تو اس کے البانے دیکھروز میں اس میں ڈال دیں گے اور یہ تک کا مسالہ ہے اس کو بھی ہم ڈال کے مکس کر لیں گے اس طریقے سے اس میں اندازے سے ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کو مکس کرتے ہیں اس طریقے سے اس کی اچھے سی جو ہے وہ مکس کر لیں اور پھر ہم اس کو چکن پہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں میری نیشن کو بہت اچھی ہو جاتی ہے ایسی میں ساتھ ہی تک کہ پین میں ہمیں لگانا نا پڑے اور یہ اچھے سی اس کو ایسے جہاں ہم نے کٹ لگائیں وہاں ایسے کر کے اس کو اچھے سی میری نیٹ کر لیں اس طریقے سے ہم دوسرے پیس کو بھی کر لیں گے اس اس کو میری نیٹ کر لیجئے اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم جو ہے اس کو میری نیٹ کر کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بنانا شروع کریں گے جتنے اچھا میری نیشن ہوگا اتنا اچھا ہمارا چکن تکہ بنے گا جوسی اور مزیدار بنے گا جی یہ گرل پین ہے اور میں اس میں آج جو ہے گرل چکن تکہ بنانے لگی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی اپنے پین میں ہیوی قسم کا جو ہو اس میں بنا سکتے ہیں چکن تکہ اس کو ہلکا سا میں گریس کر لوں گی آئل سے اور پھر ہم اس میں چکن تکہ جو ہے وہ رکھ دیں گے جی میں چکن اس طرح اس میں رکھ کے اور اس کو بند کر دوں گی یہ آٹھ منٹ جو ہے وہ ایک سائٹ سے پکائیں گے ہم اور آٹھ منٹ ہم اس کو پلٹ کے پکائیں گے اس میں بہت اچھی سٹیم بن جاتی ہے ٹوٹل یہ بیس منٹ میں پک جائے گا اور جو بچاوا مسالہ ہے وہ میں اس میں بعد میں ڈالوں گی جی ٹیبل رائز پر تیار ہو گئے ہیں یہ کتے خوش پر اچھے شاندار لگ رہے ہیں وہ اچھے بنے یہ دیکھئے اس طریقے سے بکھرے بکھرے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ تھوڑے سے چاولوں میں دردے کا رنگ جو ہے وہ لگا کے مکس کر کے رکھ دیا تھا اور اب میں اس میں یہ گارنشنگ کر لوں گی اس کے ساتھ اس میں ہم ڈالتے ہیں کے اور اس کو پھر ہم مکس کر لیں گے یہ ذرا پریزنٹیشن اس کی اچھی لگتی ہے اس لئے ہم نے یہ تھوڑا سا رنگ کلر ڈال کے اور پھر اس کو مکس کر دیا ہے بس جی ہم دیکھتے ہیں اس کو آٹھ منٹ ہم نے اس کو ایک طرف سے پکانا ہے اور آٹھ منٹ ہم نے اس کو پلٹ کے پکانا ہے تو ضروری نہیں ہے آپ کے پاس اگر یہ پین نہیں ہے اس طرح کا تو آپ بھاری پیندے والا جو دیکھ چاہے اس میں بھی پکا سکتے ہیں دیکھیں اس میں کتنی اچھی سٹیم بنی ہوئی ہے بھاری پیندے میں یہ کہ سٹیم بہت اچھی بنتی ہے اس طریقے سے اس کو جو ہے میں پلٹ دوں گے اب بسم اللہ ایسے اور پھر ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ اس کو پلٹ کے پکائیں گے اس طریقے سے اسے سینٹر نہ کر دیں اور جو ہمارا بچا ہوا مسالہ ہے وہ اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی جو ہمارے اس میں باول میں ہمارا مسالہ بچا ہوا تھا وہ میں اب اس کے اوپر ڈال دوں گی اور پھر ہم اس کو دوبارہ اس طریقے سے ایسے یہ شروع میں بھی ڈال سکتے تھے شروع میں ہی ڈال دے گا بہتر تھا لیکن میں نے اس لئے نہیں ڈالا کہ پنا نہیں اس کا کتنا پانی نکلے تو اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ضرور ہوئی تو ڈال دیں گے ورنہ نہیں تو اتنا نہیں ہے پانی اس لئے میں نے اس میں یہ ڈال دیا ہے تو اب اس کو ہم بند کر دیں گے دوبارہ سے آٹھ منٹ کے لئے لیکن آپ اپنے دیکھچی جو بھی آپ کا بھاری پہندے کا پتیلہ ہوگا اس کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے ہو سکتا ہے پتیلے میں یہ دس سے بارہ منٹ بھی لے لے ایک طرف جی آٹھ منٹ ہو گئے ہیں میں اس کو چیک کرتی ہوں یہ دیکھئے کتنی اچھا ماشا اللہ سے سٹیم بنی بھی ہے اور بہت مزدکا تیار ہوا ہے اور اچھا سوال کوک ہو گیا ہے چلیے میں اس کو آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت مزدار بنا ہے جی یہ ہمارا گرل چکن تک کا تیار ہو گیا ہے بہت مزدکا بنا تھا اور آپ میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں بتائیے انشاءاللہ پھر کسی اچھی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی دوبارہ جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے